موسیقی وہ ایک بلند پائے کے محقق مصنف مترجم اور ہمہ جہد شخصیت کے مالک ہے ہماری خوشبختی ہے کہ وہ آج ہمارے سامنے روبرو موجود ہے پہلے میں کچھ یہ عرض کرتا چلوں کہ جو ہمارے مہمان ہیں وہ جامعہ کشمیر یعنی کشمیر یونیورسٹی میں انگلیز ریپارٹمنٹ میں پروفیسر کے فرائز انجام دے رہے ہیں بحثیتِ استاد آپ کا افتخار یہ بھی ہے کہ آپ چار سو سال بعد آپ نے اور آپ کی شریکے گار پروفیسر نصر بزار صاحبہ نے کشمیر کے ہر دل عزیز فارسی شاعر گنی کشمیری کے فارسی دیوان کا ترجمہ کیا ہے نہ صرف انگریزی زبان میں بلکہ اردو زبان میں بھی انگریزی زبان میں کیپچرڈ گیزل کے نام سے اور اردو زبان میں آدش تور کے نام سے دونوں کتاب منظرام برا چکی ہے اور علمی و عدبی حلقوں سے داد تحسین حاصل کر چکی ہے اس کے علاوہ آپ نے کشمیر کے بزرگ شاعر محمود غامی کے اشار کا ایک انتخاب اس کا ترجمہ بھی کیا ہے یوسفوس فرگرنس کے نام سے اور حال ہی میں پروفیسر رحمہ راہی کے منطق نظموں کا ترجمہ بھی اس کا سہرہ بھی انہی کے سر ہے تو میری مراد پروفیسر ڈاکٹر مفتی مدسر صاحب سے ہے ڈاکٹر صاحب بارے دیگر آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ سر اس گفتگو کی ابتداء آگاز ہم ایک استداثے کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ آپ اپنے علمی اور تصنیفی سفر کے حوالے سے اگر کچھ ہمیں بتا پائے تاکہ ہمارے جو سامین ہیں وہ مستفید ہوتے جی شکریہ تنویر صاحب میری پیدائش سرینگر میں ہی ہوئی اور یہی سے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی سکول میرا برن ہال سکول تھا جو یہاں قریبی گکار پر واقع ہے پھر کالیج میں امرسنگ کالیج گیا اپنی گریجویشن کے لیے اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی کے شعب انگریزی میں میں نے ایم اے کیا اور اسی اصنا میں وہاں پہ پہلی بحیثیتی ٹیچنگ ایسسٹنٹ تائینات ہوا اور اپنا پی ایش ڈی بھی میں نے ساتھ ساتھ ہی شروع کر دیا اور اس کے فوراں بعد وہاں پہ مستقل طور پہ میرا تقرر ہوا بحیثیتی ایسسٹنٹ پروفیسر پھر افتہ افتہ ترقی ہوتی گئی اور اب کچھ عرصے سے میں وہاں پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں سال دوہزار بارہ میں مجھے ایک پوسٹ ڈاکٹورل فیلوشپ ملی اور مجھے جرمینی کے شہر برلین کی فرائی یونیورسٹی میں ایک سال تک کام کرنے کا موقع ملا اور وہاں پر میں نے کشمیر کی تاریخ کے غستی دور میں لکھے کچھ فارسی مختوتات پر کام کیا جہاں تک میری تحسانیف کا تعلق ہے تو اب تک پانچ تحسانیف جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں میری پہلی کتاب جیسا آپ نے پہلے کہا کشمیر کے مایا ناس فارسی شاعر تاہر گنی کشمیری کے کلام کا انگریزی ترجمہ اور تنقی دی جائزہ تھا یہ کتاب دوہزار تیرہ میں پینگوئن کلاسک کے طور پر شائع ہوئی اور یہ پہلا موقع تھا کہ گنی کے کلام کو ایک بینل اقوامی صدا کی پابلشر نے شائع کیا ہو اس کتاب کا نام دے کیپچر گیزل پوئیمز آف گنی کشمیری ہے کیپچر گیزل کیوں؟ وجہ تسمیہ اس کی گنی کے خود کا ایک شعر ہے ہر لحظہ از گوشیس خاطر سرجستندارت معنی تازہ غزالیست کی بستندارت جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تازہ شعری معنی سر کے گوشے سے اچکنے کی تاک میں ہوتا ہے یہ ایک حرن ہے جس کو قید کرنا ضروری ہے اس کوشش کی کافی بذیرائی ہوئی الحمدللہ یہاں تک کہ مغرب کے کچھ یونیورسٹیز میں بھی اس کتاب کو شاملے نساب کیا گیا ہے اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ جو میرا پی ایش ڈی کا مقالہ تھا اس پر مزید کام کر کے اس کو چھاپا جائے تو میرا مقالہ ماباد جدیدیت کے دو انگریزی ڈراما نگار ہیرلڈ پنٹر اور ٹوم سٹپرڈ پر تھا تو یہ کتاب بھی شائع ہوئی پویٹکس آف پوسٹ موڈرن ڈراما کے عنوان سے یہ برطانیہ سے شائع ہوئی اس کے کچھ عرصہ بعد میں نے کشمیری زبان کے ایک نامر شاہر محمود گامی جنہوں نے پہلی بار فارسی اصناف سخند مثلاً مسنوی غزل ونات وغیرہ کو کشمیری زبان میں متعارف کرایا اس پر کام کرنا شروع کیا یہ دراصل ایک ریسرچ پروجیکٹ تھا جو آئی سی پی آر کی طرف سے منظور ہوا تھا اس کام کو بھی پھر بلاخر پینگوین نے ہی پبلش کیا اور اپنی کلاسکس کی فیرست میں انہوں نے اس کو شائع کیا کتاب کا نام یوسف فریگرنس ہے کیونکہ ایک مسنوی جو محمود گامی نے لکھی ہے وہ یوسف جلیخہ ہے تو اس میں اس چیز کا ذکر ہوا ہے تو اس کتاب میں ایک ناقیدانہ تبصیرے کے ساتھ ساتھ محمود گامی کے تقریباً پونے تین ہزار اشار کا ترجمہ کیا گیا ہے یہ کام مکمل کرنے کے بعد لوگ ڈاؤن وغیرہ ہوا تو میں نے سوچا کہ ایک عجیب بات ہے مگر حقیقت ہے کہ گنی کے اردو ترجمے کی طرف کسی نے دیان نہیں دیا ہے وجہ یہ تھی کہ گنی کی غیر معمولی شہرت اور ان کی بلند قامت کے باوجود ان کے فارسی کلام کا اردو ترجمہ کسی نے نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ کام بھی کیا جائے تو اللہ کا شکر کہ دیوانی گنی کا مکمل ترجمہ جو ہے شرح اشعار اور مقدمے کے ساتھ شائع ہوا اور اس کتاب کا نام آتش تور ہے اور وجہ تسمیہ پھر سے گنی کا ایک شیر ہے چشمِ ہر کس کی شد از سرمہِ عرفان روشن آتش تور زہر سنگ توانت دیدن یعنی معرفت کے سرمے سے جس کی آنکھ روشن ہو جائے وہ ہر پتھر میں تور کی آگ دیکھتا ہے سبحان اللہ اور حال ہی میں جو تصنیف شائع ہوئی ہے وہ جیسے آپ نے فرمایا ہمارے معاصر شائر رحمان راہی صاحب کے کلام کا انگریزی ترجمہ ہے یہ کتاب دراصل شعبِ انگریزی نے خود شائع کی ہے اور اس میں قلیدی رول جو ہے ہماری مایاناز جو استاد ہیں گران قدر اور کافی قابل استاد اور سابقہ صدر ہماری پروفیسر نصر بزاز نے اس میں ایک بہت اچھی کابش کی اور انہوں نے اپنے ہمکاروں اور کچھ لوگوں کو جن میں پروفیسر صفی شوق صاحب بھی شامل ہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ رحمان راہی ہمارا ایک مسترک سرمایہ ہے اور ان کے کلام کا اندہ انگریزی ترجمہ منظر آن پہ لانے کی بہت ضرورت ہے تو کئی مراحل سے گزرنے کے بعد یہ کتاب جو ہے یہ اور وجہ تسمیہ پھر سے راہی صاحب کی ایک نظم ہے مگر وحت ماشی شنگت اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کشمیری مطن اور انگریزی ترجمہ دونوں شامل ہیں تو یہ مختصر طور پر میری تعلیمی اور تصریفی اروداد ماشاءاللہ راکھ صاحب زمینہ یہ عرض پیرتا چلوں کہ یہ جو نشست ہو رہی ہے اس میں ہمارے جو زیادہ تر مد نظر ہیں وہ طلباء اور طالبات رہتے ہیں تو آپ نے ذکر کا ہی دیا ہے ایک لٹری کلاسک کا تو ہم شکروزہ رہتے ہیں اگر آپ تھوڑا اس پر اور روشنی ڈالتے تاکہ جو ہمارے طلباء اور طالبات ہیں ان کو استفادہ ایک اور موقع مل جاتا اس میں آپ ذرا عدبی کلاسک اصل میں ایک آلہ فنی جوہر کا حامل فن پارا ہوتا ہے یعنی وہ کتاب وہ عدبی تخلیق جو طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اپنی جاذبیت برقرار رکھنے میں کامیاب ہو اسے کلاسک کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ معنی کی گہرائی اور زبان و اظہار کی خوبیوں سے یہ کلاسک متصف ہوتا ہے اور آلہ عدبی ذوق کلاسکس کے گہرے متعلے سے ہی پیدا ہوتا ہے ایسے کلاسکس تقریبا ہر عدبی روایت میں پائے جاتے ہیں اور بحیثت کشمیری ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے تین زبانوں میں سنسکریت، فارسی اور کشمیری میں کئی ایسے کلاسکس جو ہیں پیدا کیے ہیں جن کو منظر عام پہ لانے کی ضرورت ہے اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کا اندہ ترجمہ جو ہے وہ کیا جائے اور کارین کے سامنے پیش کیا جائے ناکس صاحب چونکہ آپ نے جیسا ذکر کر دیا فارسی پر بھی الحمدللہ یدِ طولہ رکھتے ہیں آپ عربی کے ساتھ بھی وابستگی ہے کشمیری زبان پہ تو کام کری رہے ہیں آپ تو آپ جو سٹوڈنٹس ہیں جو طلباء و طالبات ہیں ان کے لئے آپ کی کیا رہنمائی رہے گی کیا نصیت رہے گی کیونکہ آپ کا شمار جو ہے وہ تقابلی عدب کے اساد عزام میں ہوتا ہے اگر آپ ان کی ذرا رہنمائی کر پائے کہ وہ کیوں لے سبجکٹ کو یا اس نظریے سے اس زاویے سے کیوں دیکھے عدب کو اس پر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں دیکھئے دنوی صاحب میں کہوں گا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم دنیا کے اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہمیں بیق وقت کئی زبانیں پڑھنے کا اور سیکھنے کا موقع دستیاب ہے ہمارے بچے کشمیری اردو اور انگریزی جو ہے یہ تین زبانیں آسانی سے سیکھ لیتے ہیں لیکن جہاں کسی زبان کے عدب سے مستفید ہونے کا سوال ہے اس کے لیے اپنی علمی استداد کو ایک نئی سطح پلانے کی ضرورت ہوتی ہے ایک انچی سطح پلانے کی ضرورت یہاں محض شدبد سے کام نہیں چلتا ہے اس وقت جو ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے اور یہ میں اپنی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نئی پود انگریزی کی طرف تو کسی حد تک مائل ہے کشمیری اور اردو سے وہ دور ہوتی چلی جا رہی ہے ہمارے نوجوان کشمیری اور اردو پڑھنے سے کچھ گریز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ زبانیں بہت اہم ہیں کیونکہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری تہذیب اور ہمارا جو شعور ہے کلیکٹو جو ہمارا شعور ہے اجتماعی شعور ان کی گویا یہ زبان میمار ہیں اور ان سے بے رخی بھرتنا جو ہے وہ کوئی خوش آئین بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس متعدد زبانوں میں پڑھنے کی صلاحیت ہو ان کا عدب آپ پڑھ سکتے ہوں تو یہ نہ صرف آپ کے ذہن کے دریچوں کو کھول دیتا ہے بلکہ آپ کی فکر میں گہرائی بھی پیدا کر دیتا ہے آپ تقابلی مطالعہ کرنے پر قادر ہو جاتے ہیں اور تقابلی مطالعہ انسان کی صلاحیتوں کو خوب نکارتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ خود کو صرف ایک زبان کے دائرے میں محدود نہ کریں بلکہ دو تین زبانیں جو ہیں ان کو اچھی طرح سیکھیں اور ان پہ دسترس حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس میں یہ بھی دیکھنا ضروری آپ نے جو سوال کیا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شعر و عدب کی طرف کیوں مائل ہوں کیونکہ یہ زمانہ جو ہے اس کو سائنسی ترقی کا زمانہ کہا جاتا ہے اور ایسے دور میں شعر و عدب کو کس تناظر سے دیکھا جائے تو میں یہ ارز کرتا چلوں کہ پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائنس کے برعکس عدب کا تعلق مادی دنیا سے نہیں ہوتا اور اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عدب ہمارے لئے کوئی مادی راحت کا سامان نہیں مہیا نہیں کر سکتا یا کوئی نئی دریافت یا ایجاد نہیں کر سکتا جس کو ہم مادی مہیاروں پر پرک سکیں شعر و عدب کا تعلق جو ہے وہ انسانی افکار انسانی تجربات اور جذبات سے ہوتا ہے یہ بزاتے خود ایک الگ دنیا ہے اور عدب جو ہے عدب آپ کو مختلف افکار و تجربات سے روشناس کراتا ہے محسوسات کی نئی بصیرت عطا کرتا ہے اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ شاعر رنگی نوامہ ہے جادو تو درست فرمایا تھا اب اس کا ایک فائدہ جو یہ ہے خصوصاً آج کل کے زمانے میں کہ تنگ نظری اور تاثب کی جو آفات ہیں ان سے بجا جا سکتا ہے کیوں کہ آپ آپ کو اپنے آپ سے بظاہر بلکل مختلف انسانوں کے تجربات ان کے اندرون میں جھاکنے کا موقع ملتا ہے ان کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عالی عدب آپ کی جمالیتی حص جس کو انگریزی میں ایسٹھٹک سینس کہتے ہیں اس کو نکارتا ہے اور اس چیز کے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہو سکتی اور جب آپ ایک اچھے شعر سے محضوظ ہوتے ہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی شخصیت میں مادی لذت اور مادی تسکین کے علاوہ بھی اور کوئی چیز ہے اور اس میں ایک اور چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عدب ہر طرح کا ہوتا ہے اس میں رتب و یابس کی آمیزش آپ کہہ سکتے ہیں ہوتی ہے اور ہر عدبی کام جو ہے وہ ایک میار کا نہیں ہوتا عدبی تنقید کا یہاں پہ ایک اہم رول ہے کیونکہ عدبی تنقید کا ایک مقصد جو ہے وہ میاری اور غیر میاری عدب کو چھانٹ کر علا کرنا ہے ٹی ایس ایلیٹ جو ایک بڑے ناقد ہے انگریزی زبان کی انہوں نے کہا تھا کہ لیٹری کرٹیسزم کا ایک مقصد کریکشن آف ٹیسٹ ہے یہ کریکشن آف ٹیسٹ کی عبارت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تنقید کا جو ایک مقصد ہے وہ شیری زوک کی اصلاح ہے کیونکہ اگر ہر طرح کا عدب پیدا ہو اور لوگ پڑے لگے ہیں تو اس بات قائن اندیشہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ مزاج اور زوک جو ہے وہ بگڑ جائے تو عدبی تنقید جو اچھی میاری عدبی تنقید ہوگی اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس شعور کا اور اس زوک کی اصلاح کرے میرا ذاتی خیال اس میں یہ ہے کہ ہر عالی اور ہر اندہ فنپارہ جو ہے اس کی اساس ایک عالی فکر پر ہی رکھی جا سکتی ہے اب یہ فکر کہاں سے یہ مستار لی جائے گی ہاں مستار لی جا سکتی ہے یہ فکر یا خیال جو ہے فلسفہ مذہب یا عدیب شائر کی ذاتی تجربے کی پیداوار ہو سکتا ہے لیکن ایک اچھا شعر یا عدبی تخلیق تب وجود میں آئے گی جب اس فکر یا اس خیال کو شعر کی صورت دی جائے کوئی عالی فکر بزات خود جو ہے وہ عالی عدب نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کو عدب یا شعر بنایا نہ جائے اور اس میں بڑے بڑے شعاران جو ہے وہ دکھایا ہے کہ ایک خیال کو کیسے آپ ایک شعری حیت دے سکتے ہیں مثال کے طور پر غالب جب کہتے ہیں کہ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھی ہے تھمے باغ ہاتھ میں ہے نپا ہے رکاب میں تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے مگر ایسے نہیں کہہ رہے ہیں اس خیال کو استعاروں اور بیکر تراشی کے ذریعے ایک بھاگتے ہوئے گھوڑے کی منظر کشی کے ذریعے کس خوبی سے عدا کرتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا اور جو ہے وہ پھر جو فرق جو ہے شیر اور غیر شیر میں وہ واضح ہوگی اور پھر آگے کے مرائل جو ہیں وہ آسان ہوتے جائیں گے ماشاءاللہ راکھ سب راکھ سب زمینہ نے ایک سوال پوچھنا چاہیں گے آپ سے عالمی سطح پر بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جیسے کولومبیا یونیورسٹی ہے یا باقی عظیم علمی ادارے ہیں جہاں پر تقابلی عدب کے حوالے سے الگ شعبے قائم ہوئے ہیں کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایسا ایک شعبہ جامعہ کشمیر کشمیر ایورسٹی میں بھی ہونا چاہیے اس چیز کی بہت اہمیت ہے کیونکہ میں ذاتی طور اس بات کا قائل ہوں کہ جب تک آپ ایک سے زیادہ عدب کے ساتھ منسلک نہ ہو اور اس میں وہ عدب پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں تب تک آپ صحیح معنوں میں عدب کی خدمت نہیں کر سکتے یا اگر آپ کر بھی لیں تو اس جو دائرہ ہے وہ بہت محدود ہوگا تو کافی ضرورت ہے جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ خدا کی طرف سے ایک عنام ہے کہ ہمیں اس میں کچھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود بخود ہم تین چار زبانیں جو ہیں وہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں مگر پھر ایک ایسی سطح یا ایک ایسی استداد پیدا کرنا اس کے لیے ذاتی محنت کی ضرورت ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ جو ادارے ہیں ہمارے کالیجز اور یونیورسٹیز ہیں یہاں پہ تقابل کے عنوان سے کچھ نہ کچھ دھوس کرنے کی ضرورت ہے اس سے ہماری نوجوان پورٹ کو بہت پائدہ ہوگا ماشاءاللہ ڈاک صاحب ڈاک صاحب مولا طاہر گنی کشمیری کا ذکر آ گیا رحمہ راہی صاحب کا ذکر آ گیا محمود غامی صاحب کا ذکر آ گیا یعنی ذکر یارہ تو ہو چکا اب ذکر یارہ شاید مکمل نہ رہے اگر آپ اشارہ یارہ ہمارے سامنے نہ کریں اگر آپ کچھ اشارہ ہمارے گوشت گزار کریں تو ہم تہے دل سے آپ کے ممنون و مشکور رہیں گے یہ میں طاہر گنی کی جو شاعری ہے یہ گزل ہے اس کا میں پہلے فارسی متن پڑھتا ہوں اور پھر اس کا اردو ترجمہ جو میں نے کیا ہے اس کو پڑھتا ہوں اس کی شرابی ہے مگر وہ اس میں نہیں جانا چاہیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تھی کن اے دل از پر ورد اے خود زود پہلو را کہ آخر نافہ تا کشتن بود ہم راہ آہو را ترجمہ یہ ہے اے دل جسے تونے پالا پوسا ہے اس سے جلد کنارہ کش ہو جا کیونکہ نافہ تب تک حرن کے ساتھ رہتی ہے جب تک اسے موت کے گھاٹ نہ اتار دے نگردد شیر من مشہور تاجان در تنم باشد کہ بعد از مرگ آہو نافہ بیرون میدہد بورا سبحان اللہ میری شائری شہرت سے تب تک محروم رہی جب تک جان میرے بدن میں قید تھی حرن کی موت کے بعد ہی اس کی نافہ دنیا کو مؤتر کر دیتی ہے کیا ہی کہنے جزا کلنا زیا سے بے سبا آسود اتا صبح عبد باشد کنت شم از پر پروان اگر تاویز بوزورو اگر شمہ پروانے کے پر سے ایک تاویز بنا لے تو سبا کی بلا سے قیامت کی صبح تک بے پروان ہو کر جل سکتی ہے کیا ہی دکیق شیر ہے بے نرمی جان زدست سخت گیران میتوان بردان بزیر تیغ ہرگز کس نگیرت خام اے مورا نرمی اختیار کر کے ہم سخت گیروں کے چنگل سے اپنی جان بچا سکتے ہیں مو قلم کبھی تلوار کی دھر سے جگڑا نہیں جا سکتا کیا ہی کہنے سبحان اللہ کنت در پیش آہان پائے نگارین سجدہو ذلفش بلی کوری بہز آتش پرستی نیست ہندو را اس کی ذلفیں ان منقش قدموں پر بے شمار سجدے کر رہی ہیں بلا ایک ہندو کے لیے آتش پرستی سے بہتر کیا کام ہو سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے سبحان اللہ اسطاد گنی اسطاد گنی ہمارا فقر سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکس صاحب اگر کوئی یوسف فرگرنس میں ہوگا گامی سے بھی کچھ چند اشعار ہو جائے تو جی یہ ایک محمود گامی کی ایک نظم ہے جس کا نام ہے پومپرنامہ جی اب وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کا میں وہ جس کا اصلی مطن ہے کشمیری ہونے ہی پڑھوں گا میں اس کا انگریزی ترجمہ پڑھوں گا اس کا ٹرانسلیشن میں نے کیا ہے تو موت سٹیل تو یہ جو موت ہے جو پروانہ ہے یہ اس شمع کے ارد گرد گھوم کر پھر اس میں کود کے اپنی جان اس پہ یعنی قربان کر دیتا ہے عاشق ماشوق کے لئے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے مگر اس سے ایک بڑا شیری معنی گامی نے دشکیل دیا ہے دیا ہے جو موت اپنی جانات کی موت�� quite سےی douڈی آقی آقا پر آقا اپنی جان لائے لائے لیا لائے لائے ہیں aliہ س Leeست polite لائے 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 سے استفعج موسیقی 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 ع attendant now i understand what Actor in a single flash tears stream down the candle's face too they asked oh faithful friend what conflagration rose from your heart to burn down your stately frame he replied موسیقی 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 کہ ہماری جو نئی نسل ہے آپ کے اپنے شاگرد ہے پوری جہاں جہاں یہ پروگرام سنا جائے گا تو ان شاگردوں کے لیے ان طلبہ و طالبات کے لیے آپ کا پیغام کیا رہے گا ان کے لیے تاکہ ان کی جو زندگی ہے علم و عدب کے حوالے سے خوب سے خوب تر بن جائے اب ذرا رہنمائی پر اپنے نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ کو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے اور میری نظر میں ان میں آج کل کے دور میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ صدیت کا ہے صدیت یعنی سپرفیشیلٹی یہ میں اپنی تجربے کی بنیاد پہ جو یونیورسٹی میں دیکھتا ہوں اور باقی جو طلبہ کے ساتھ تھوڑا سا انٹریکشن رہتی ہے اس کی بنا پہ کہہ رہا ہوں یہ صدیت جو ہے یہ اس نے ہم کو جکٹ کیا رکھ دیا ہے آپ گوگل کر کے کسی ٹاپک پہ کسی عنوان کے بارے میں کچھ معلومات تو حاصل کر سکتے ہیں یہ شاید آپ امتحان میں بھی پاس ہو جائیں لیکن اس طرح آپ اپنے علم اور شعور کو نوست دے پائیں گے اور نگہرائی میاری کتابوں کے متعلقی عادت ڈالیں یہ میاری کتابیں جو ہیں ہر جگہ دستیاب ہیں مگر پڑھنے والے نہیں ہیں موبائل ایک طرح سے ہم کو کھا چکا ہے میں اس صدا کروں گا کہ موبائل کا صرف بقدر ضرورت استعمال کریں کچھ سال پہلے تک طالب علم جو ہیں وہ لائبریز میں دکھائی دیتے تھے اپنا وقت گزارتے تھے میٹیریل جمع کرتے تھے کتابوں کا متعلق کرتے تھے آج لائبریریاں خالیاں ذر آ رہی ہیں اور کتاب پڑھنے کا رجحان جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اب جیسے میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ فکر و نظر کی گہرائی کے لیے گہرہ متعلق کافی ضروری ہے اور ایک میاری انسان بننے کے لیے بھی کتابوں کا متعلق ضروری ہے ایک سے زیادہ زبانوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں انشاءاللہ اس سے آپ کا فائدہ آپ کو ہوگا اور یہ فائدہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں سبحان اللہ اللہ صاحب ہم نے آپ کو پیار سے مدعو کیا آپ نے شرف پہولیت بخشا ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ کا شکریہ کرے لیکن اس امید کے ساتھ آپ کو یقینی طور پر الویدہ کہیں گے کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ یہاں آتے رہیں گے اور ہمیں اپنے علوم سے اپنے تجربات سے مستفید فرماتے رہیں گے شکریہ شکریہ